ہمارے پاس دو ٹیبل ہیں ایک ہے علیف اور ایک ہے با یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی ورڈز دیئے گئے ہیں ہم ان کے آخر میں جو ہے چھوٹی یہ جسے بولتے ہیں وہ لگائیں گے جس طرح عرب بون پروردگار اور اسی طرح عرب بھی تو یہاں پہ چھوٹی یہ لگائیں گے ہر کسی کے ساتھ ان ورڈز کے ساتھ اور دیکھیں گے کہ ان کے مطلب میں کون کون سی تبدیلی آئی ہے جس طرح عرب بون پروردگار اور جب چھوٹی یہ لگائی عرب بھی میرا پروردگار یعنی کہ اس کا مطلب ہو گیا میرا اور اسی طرح دوسرے دیکھیں اسم نام اور اسمی میرا نام یا لگانے کے ساتھ میرا آ گیا یا لگانے کے ساتھ میرا آ گیا عرب بون پروردگار رب بھی میرا پروردگار اسی طرح اسم نام اور اسمی میرا نام اسی طرح کتاب ان کتاب اور کتابی میری کتاب کالم ان کلم اور کالمی میرا کلم اینڈ پہ آپ نے چھوٹی یہ لگا رہے ہیں تو اس سے میرا یا میری آ رہا ہے اب ان باپ اور ابی میرا باپ اور اسی طرح ام ان ماں اور امی میری ماں اور یہ یہاں پہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے یہاں پہ معنیس ہے تو میری اور مذکر ہے تو میرا کلم کے لیے میرا کتاب کے لیے میری نام کے لیے میرا اور پروردگار کے لیے میرا اسی طرح مدراسطن یعنی کہ سکول اور مدراسطی میرا سکول اور اسی طرح سفن کلاس اور سفی میری کلاس کلاس کے لیے ہمیشہ مونس کے لیے میری لگائیں گے نیکسٹ ہم بات کرنے والے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ورڈز ہیں آگے پیچھے ان کو ملا کر صحیح جملہ بنائیں گے صحیح سنٹینس بنائیں گے یہ دیکھتے ہیں لَقَ عِبَادَتُ لَقَ سُجُود یا اس طرح یہ کرنے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں لَقَ سُجُودُ لَقَ سُجُودُ لَقَ الْعِبَادَتُ تیرے لیے ہی سجدے تیرے لیے ہی عبادت ہے تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تیرے لیے ہی عبادت ہے تیرے لیے سجدے لے گئے کیونکہ پیچھے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اس لئے اس حساب سے ہم نے پہلے سجود رکھنا ہے لَقَ سُجُودُ لَقَ الْعِبَادَتُ لَقَ جہاں پہ ہو گیا تیرہ اور اسی طرح شَيُّنْ يُنَادِ كُلُّ وَا اس کو بھی صحیح کریں گے تو کیا ہوگا وَكُلُّ شَيْئِنْ وَكُلُّ شَيْئِنْ يُنَادِ وَكُلُّ شَيْئِنْ يُنَادِ يُنَادِ پکارنہ اور شَيْئِنْ چیز اور كُلُّ سَب اور وَا کا مطلب اور اور ہر چیز پکارتی ہے اسی طرح اس کو بھی صحیح کریں گے انتل کریم انتل کریم وَا انتا ربی انتل کریم وَا انتا ربی انتا تُو یا آپ انتل کریم تُو ہی نہایت کرم کرنے والا ہے وَا انتا ربی اور تُو ہی میرا رب ہے اور تُو ہی میرا پروردگار ہے نیکس ہے خالق وَالسَّمَائِ اللَّهُ الْأَرْضِ اس کے لئے کہیں گے اللہ خالق وَالْأَرْضِ وَالسَّمَائِ اللَّهُ خَالِكُ اللہ خالق ہے الْأَرْضِ الْأَرْضِ زمین کا وَالسَّمَائِ اور آسمان کا اللہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے تو اس طرح ہم نے ان کو صحیح سنٹینسز کے طور پر بنایا اللہ خالق ہے